یہاں تک ازان میں چینجز کا تعلق ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ جماعت عمر یہ یہ کہتے ہیں کہ ازان اللہ کی جانب سے نہیں ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی نہیں آیا یہ کہنا یہ وحی صحابہ پہ آیا ازان جو ہے نا ازان جو ہے یہ صحابہ کی صحابہ کی جو ہے پہ وحی آئیے ناکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ملعظہ فرمائی میں آپ کو کچھ روایات دکھا دیتا ہوں یہ کتاب سنن ابن ماجہ القزوینی شاپ عیسیٰ حلوی صاحب کی ہے یہاں پر کتاب الادان والسنہ کتاب الادان میں پہلی جو حدیث نمبر ساتھ سے اچھے ہے اس میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہیتی کہ مسلمانوں کو نماز کے لئے کئی سے بلایا جائے تو انہوں نے سوچا کہ اب بوق لگا دیں بوق یعنی بوق بولتے ہیں وہ ایک ٹرمپٹ انگلیش میں ٹرمپٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے شہنائی ہندو شہنائی بجھتے ہیں اسی جیسا ایک آلہ ہے وہ اس کو یہودی بوق یہودیوں کی ہوتی ہے وہ اصل میں جو ہیوان کی جو شاخ ہوتی ہے نا اس کی شاخ سے اس کو بناتے ہیں اس کی میں تصویر بھی آپ کو دکھا دوں وہ اس طرح ہے تصویر اس کو ایوان کی شاخ سے بناتے ہیں تو یہاں سے پونکتے ہیں وہ یہودی حضرات یہاں سے پونکتے ہیں تو ادھر سے ہوا نکلتی ہے اس میں سے آواز نکلتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچارے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کریں نماز کے لئے کیا کریں یہ حالت ہیں نماز کے لئے لوگوں کیسے جمع کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ارادہ کیا ارادہ کیا کہ چلے یہودیوں کی طرح بھوک بچاتے ہیں ارادہ کیا انہوں نے اور ارادہ کیا کہ نہیں گھنٹی لگاتے ہیں جیسے گر جگر میں گھنٹی ہوتی ہے نا کہ میرے لئے ناقوس بنا دو میرے لئے وہ کیا بنا دو گھنٹی جیسے ڈنگ 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 مارتا ہے نا وہ بنا دو وہ صحابہ نے بنا دیا یہ گھنٹی آگئی مسجد پہ چڑھا دو اس کو ہاں لیکن کیا ہوا کہ فعوریہ عبداللہ ابن زید فلمنا عبداللہ ابن زید کو خواب میں آیا کہ دو آدمی ہیں سبز کپڑیں وہ کہتے ہیں انہوں نے ازان دیا ازان کس طرح دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ازان آئی ہے تو اس نے صحابی نے جا کے پیغمبر کو سکھایا ہے عبداللہ ابن زید نے اس نے جا کے سمجھائے کہ بھئی آپ جو کام کرنا چاہے ہیں یہ ناقوس وغیرہ شریعت میں یہ بدت ہے اللہ کا حکم تو آیا نہیں ہے بدت ہے کہ نہیں جو نبی ہے جو رسول ہے خاتم الانبی آئے وہ دین میں بدت داخل کر چکا ہے حکم دیا ہے کس کا وہ جو ٹرمپٹ ہے شہنائی اندووں کی طرح پھر حکم دیا ہے کہ بھئی گھنٹی بھی بچاؤ گھنٹی بھی لے کے آئے ہیں لوگ لیکن اس کے بعد جو مصیبت صحابی پہ وہی آگئی ہے صحابی کرام پہ وہی آگئی ہے پھر جب صحابی پہ وہی آگئی ہے تو صحابی نے آکے سمجھا دیا پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ملال سے کہا کہ تم اسر آذان دے دیں ملاحظہ فرمائی ہے اسی روایت کے آخر میں یہ ہے کہ نہیں عمر صاحب نے یہ خواب میں دیکھا تھا تو اس نے کہا کہ عمر صاحب نے کہا کہ میں نے جی بھی یہ خواب دیکھا ہے آذان کی خواب دیکھے پھر عمر نے آکے سمجھایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کو چینج کر چکے تھے اللہ کے حکم کے بغیر دین میں گھنٹی بجا ہوئے یہ کرو وہ کرو یہودیوں کی تقلید کرو یہ سب انہوں نے بند بست کر لیا تھا لیکن اچھا ہوا کہ عمر کو بھی خواب آ گیا عمر کو خواب کیونکہ وہ ہی ہوتی ہے تو اللہ نے اللہ سے غلطی ہو گئی چبریل سے غلطی کس سے غلطی ہو گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے نا لیکن وہ وہ ہی کے جو نمبر ہے نا نمبر ڈائل ہوئے کس کی ابو بکر کی عمر کی سنن ابی داود ہے صدقی جمیل الاتار صاحب کی کتاب انہوں نے تحقیق کیا تحقیق کیا سنہ دو آزار پانچ میں چپیئے ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب الصلاة تفریع ابواب العذان یہ باب بدء العذان عذان کی افتدام عذان کی افتدام میں یہی بات ہے بھئی کہ صحابہ کو خواب نظر آیا بھلے کس صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے تھے کہ یہودیوں والی کام کریں اور عیسائیوں والی کام کریں لیکن صحابی کو سب سے پہلے عمر کو خواب نظر آیا عمر نے بیس دن اس کو چھپایا رکھا خواب نظر آیا عمر کو عمر پہ عذان کی شریعت آئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں آئی پھر عمر لیکن اس کو چھپا کے رکھا ہے بیس دن اور پیغمبر وہ در گنٹی جانے کے پیچھے لگے ہیں کہتا ہے میرے لئے شہنائی بنا دو اس کے پیچھے لگے ہیں لیکن عمر کو پہلے سے وہی آئی تھی لیکن عمر نے چھپا کے رکھا تھا پھر عبداللہ عزائد اور عمر نے آکر سمجھا دیا کہ ہمیں وہی آئی ہے خواب نظر آیا لیکن ہمارے مذہب میں عذان کس کی جانب سے ملائزہ فرما یہ فروع من القافی ہے خلینی صاحب کی جلد کون سے ہے عزیزہ جلد نمبر تین ہے یہاں پر کتاب الصلاح ہے باب و بدء الاظان عزان کی ابتداء کس طرح ہوئی ہے عزان کی ابتداء اس طرح ہوئی ہے عزان کی ابتداء باب و بدء الاظان عزان اور اقامے کی ابتداء امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا لما اسرئے برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ السمائی فبلغ البیت المعمور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پہ گئے ہوں آپ کو پتا کہ میراج میں نماز کی جو ہے تشریح ہوئی ہے میراج میں اللہ نے نماز واجب کیا تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پہ گئے تھے بیت المعمور میں جو بالکل کعبہ شریف کے اوپر ہے وہاں پہ جب گئے تھے وحضرت الصلاح نماز کا وقت آیا فَأَذَّنِ جِبْرَئِيلَ وَأَقَامِ جِبْرَئِيل نے وہاں پہ ازان دیئے اقامہ پر آئے فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَصَفَّ الْمَلَائِكَ وَالنَّبِيُونَ خَلْفَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے امامت کیا اور ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام نے محام پر اقتدا کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائے لَمَّا هَبْتَ جِبْرَئِيلُ بِالْأَذَانْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کَانَ رَأْسُ فِي حِجْرِ عَلِيْنَ علیہ وسلم فَأَذَّنَ جِبْرَئِيلُ وَأَقَامُ اس کے بعد زمین پر بھی جبریل آیا سر مبارک تا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر المحلی علیہ السلام کی گود میں جبریل وحی لکھائیں جبریل نے ازان دیئے اقامت دیئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں وقال یا نبی یا علی سمعت پوچھا کہ یا علی علیہ السلام آپ نے سنا جبریل آزان دے رہے تھے اقامت دے رہے تھے امیر المحلی علیہ السلام نے کہا نعم میں نے سنایا قال حفظ قال نعم پوچھا کہ جبریل نے جو آزان اقامت دی آپ کو یاد ہے امیر المحلی علیہ السلام نے کہا جی مجھے یاد ہے قال ادعو بلالا فعلم ہو فرمایا کہ بلال کو بلا دو بلال کو بلایا فدعا علی بلالا فعلم ہو امیر المحلی علیہ السلام نے بلال کو وحی جو جبریل لے کے آیت ہے ازان اقامت دیا پیغمبر کے گھر میں ایک دفعہ فیت المعمور میں دیا ایک دفعہ گھر میں دیا تو امیر المحلی علیہ السلام نے بلال کو سکھایا ہے کس کے حکم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر اچھا یہ کتاب الجعفریات لِاسماعیل ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین حضرت امام قادم علیہ السلام کے صاحب زادے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام حضرت امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے صاحب زادے ہیں ان کی کتاب ہے ان کی تعلیف ہے اچھا الجعفریات مؤسسة العالمی من للمطبوعات میں سنہ دو ہزار تیرہ میں کتاب چکی یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سبحان نمبر ستاسی میں یہ حدیث نمبر ہے حدیث نمبر ہے دو سو چھتیس روایت کرتا ہے میرے آقا میرے سید میرے مولا حضرت امام قادم علیہ السلام اپنے بلیہ حدثنی موسیٰ حدثنی ابی ان ابیہ ان جدہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد گرامی امام باقر علیہ السلام سے اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے اور وہ روایت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا اذان وما یقول الناس کہ اذان کا ابتدا کیسا ہوا اذان کیسا ہوا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا الوحی ينزل على نبیكم وتزعمونہ انہو اخذ معاف کیجئے امام حسین علیہ السلام سے روایت کہ کسی نے ازان کے ابتداء کے متعلق پوچھا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ وحی پیغمبر پر نازل ہوتی ہے وحی آپ کے نبی پر نازل ہوتی ہے اور آپ لوگ یہ ایک ادعا کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان کس سے سیکھا ہے عبداللہ علیہ السلام سے سیکھا ہے بلکہ میں نے اپنے والد امیر المؤمنین علیہ السلام سے سنا کہ اہبتاللہ ملکا حین احرج برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ گئے تھے تو ایک ملک نے وہاں پر ازان دی تھی ازان دیا تھا دو دو دفعہ یعنی ازان کے الفاظ دو دو دفعہ تکرار اور اقامہ کے الفاظ بھی دو دو دفعہ پھر جبرائیل نے کہا تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جبرائیل نے کہا تھا کہ ازان اس طرح ہوتی ہے تو یہ سب روایات سب سے ہی ہیں ایک ملک نے بھی دیا ہے جب ازان دیا ہے اور جبرائیل علیہ السلام نے بولایا ازان اس طرح ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نماز کا وقت بیت المعمور میں آیا ہے تو جبرائیل نے ازان و اقامت بھی دیا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جبرائیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی آیا ہے امیر المؤمنی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اپنے گود میں لیے ہیں وہی آتی ہے جبرائیل ازان اقام پڑتے ہیں امیر المؤمنی علیہ السلام دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں جو مجھے ملائکہ کی آواز سنائی دیتا ہے آپ بھی سناتے ہیں آپ نبی نہیں ہیں لیکن آپ کو سب باتیں باتیں آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کو دکھا دیتا ہے سمجھ بھی آئی نا بات آپ کو اچھا آپ کی خدمت میں حفظ کریں ازان کی بات ہوئی ہے تو ایک اور بات چلو یہ کتاب الموتع مالک ابن انس صاحب کی موتع کی کتاب چھاب دار الفکر کتاب چھپی ہے سنہ دو آزار چودہ میں یہاں پر مالک روایت کرتے ہیں ان المؤذن جا عمر بن الخطابی یعذنہ لی صلاة الصبح مؤذن آیا عمر بن خطاب سو رہے ہیں خرات مار اٹھو بھئی نواز پڑھا دو خلیفہ صاحب اس کو بیدار کرنے کے لئے یہ تو سو رہا ہے بھئی مؤذن نے کہا نماز جو ہے خلیفہ صاحب نماز بہتر ہے سونے سے تو عمر کی آنکھ کل گئی تو عمر کی آنکھ کل گئی کہتا ہے یہ اچھی بات ہے اچھے جملے آج کے بعد سے یہی جملے تم ازان میں شامل کر دو صبح کی ازان اس دن سے یہ ان کے اپنی کتاب میں ٹھیک ہے رہا ان کی جو دیکھیں ان کی گمرائی صاحب شریعت پیغمبر ہیں لیکن وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین میں بدات کرنے داخل کرنے کی چکر میں یہود و نصارہ کی اتباع کرنا چاہتے ہیں یہودیوں کی طرح شہنائی عیسائیوں کی طرح گرجہ لگانے کے چکر میں گرجہ لگاؤ مسجد پہ وہ حکم بھی دیتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں صاحبہ ٹھیک ہے نا لیکن وحی کس پہ نازل ہوتی ہے عمر پھر لیکن عمر نے مصیبت یہ کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرمدہ کیا بیس دن تک اس نے چھپائے رکھا جب گرجہ وغیرہ بن گیا تب ہی کہا ہے کہ مجھ پہ تو وحی آئی ہے کازان اس طرح بولنی چاہیے ٹھیک ہے نا اوہر صاحب کو جب وہ سو رہتے نماز کے لئے اٹھنی رہتے تو معذن نے جب کہہ دیا کہ السلاة و خیر و من انہوں ان کو یہ جملہ پسند آیا کہتے ہیں لگا دو آزان میں لگ گئی آزان میں آزان میں لگ گئی بھائی لیکن ہم جو نا محبت چاہتے ہیں اتحاد بالخصوص کس طائف ہے سے وہابیات سے ایک تو وہابی ہیں ایک وہابیہ وہابیات سے خیرپور والی گروپ سے